پاکستان کو میرے خیال میں بڑی شدت سے احتجاج کی کیونکہ معیشت جو ہیں وہ تو چیتر سالوں میں سنبھلنے نہیں پا رہی ہے بدامنی کی یہی صورتحال ہے پچیس سال سے درست کرتی جاری ہے اور اتنے اپریشنز ہوئے کوئی اس کا خل نظر نہیں آ رہا ہے ہماری خارجہ پالیسی جو ہیں وہ بھی تنظری کا شکار ہیں اور قریبی ممالک کے ساتھ تک ہمارے تعلقات جو ہیں تقریباً مفضود ہیں پاکستان دیری کی انصاف جو ہیں اگر احتجاج کرتی ہے تو احتجاج قانون کی اکمرانی بدامنی کے خاتمیں حقیقی آزادی اور عدالتوں کی آزادی کے ساتھ ساتھ خاند کی آزادی اور منڈیٹ کی ریکوری کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج کا جو راستہ ہے اس میں ہم نے آلڈی تاخیر کر دی ہے پوری کوشش کی ہم نے کہ شاید آٹھ فرگوری کے بعد ہمیں انسانوں کی نظر سے دیکھا جائے اور کوئی ہمارے حقوق کا احتیرام کیا جائے لیکن اس کے بعد پے در پے جو ورداتی ہوئی زینی الیکشن سینٹ میں جو ہماری سیٹیں آتی آئی گئی ریزارو سیٹ کا فیصلہ نئی مانا جا رہا ہے اور پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے کوئی پانچے عباری نشیستیں جو ہیں ریکاؤنٹن کے نام پہ چینی گئی یہ ایک لامہ تنائی سلسلہ ہے خان بدستور جیل میں ہیں میریٹری ٹریبیونل جو ہیں جو اس میں سیویلین بدستور نظر بند ہیں پاکستان دیریکین صاحب کی لاہور کی قیادت جو ہیں پنجاب کی وہ فیلان جیلوں میں ہیں تو لہٰذا اپنے تئی ہم نے کافی انتظار کیا کہ شاید ان کو ادراک ہو لیکن اب وہ بزور بازو بلکہ مناسب لفظ ہوگا کہ اپنے بدماشی کے زور پہ ہمیں سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کل کے اتجاج کر کے سامنے آ جائے یا تو جو ہیں یہ اپنا دل جنڈا کر لیں گے اور جس طریقے سے ہماری پر وحشت پر پا کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور یا پھر جو ہیں عوان جیت جائیں گے سڑکوں پہ روڈوں پہ اور اتجاج جو ہیں وہ فتح سے ہم کنار ہوگا اور پاکستان کے لوگ جو ہیں حقیقی ازادی کو پورا ہوتے دیکھ سکیں پاکستان میں حالات جو ہیں اب اس نیج پہ آئی ہوئے ہیں مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں تاریخ میں اتنی بدامنی کبھی نہیں تھی اور پھر پاکستان کی چیتر سالہ تاریخ میں کبھی بھی ریاست کل کے اس طرح ڈنڈے کے دور پہ عوام کو جانوروں کی طرح اور ریوڑ سمجھ کے دکیلنے آگے نہیں بڑھئے یہ دروں سے لوگوں کو اٹھائے جانا اپواہ کیا جانا چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہونا کسی کو جنڈا نہ اٹھانے دینا ایسی ارکات اور ساکنات کبھی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی تو لہٰذا ظلم و جبر کا جو پیمانہ ہے وہ اپنی آخری حدوں کو جور آئے پاکستان میں پہلے اس طرح کبھی ہوا بھی نہیں تھا لوگ مجبور ہو گئے اور نفرت سی ہو گئی ہے اس نظام سے کہ یہ کس طرح کی حکومت اور حکومت کے ادارے اور پولیس پیراکرزی مل کے عبان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھی ہوئے ہیں اس کا کوئی خاتمہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے اور کیا ہم نے اسی حالت کے ساتھ سمجھوتا کر کے ایسی ہی ظلیل زندگی بزارنی ہے تو اس سے بہتر ہی ہے کہ آدمی جو تجھے کر لے کم اور کس لیں باقی زیادہ سے زیادہ اگر تین لاکھ لوگ یا چار لاکھ لوگ بنگلہ دیش میں نکل کے وہاں نائنصافی ظلم جبر کے خلاف حکومت کا دڑن سختہ کر سکتے ہیں تو کیوں کر پاکستانی نہیں نکل سکتے ہیں اور کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان کو تقریباً فرشتے نہیں ہیں اور پاکستانی سیاست میں غلطیوں کا ارتکاب ہوا ہے لیکن جو ہیں ان غلطیوں سے شاید ہم نے سیکھا بھی ہیں اور آئندہ جو ہیں کوشش یہی ہوگی کہ ایسے غلطیوں کا آیادہ نہ کیا جائے باقی آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اور ایک بات آپ نے کہی جو احتجاج کا راستہ ہے اگر اس سے قبل کوئی ڈائلات کا راستہ جو ہیں وہ اپنایا جاتا ہے اور ڈائلات کے ذریعے ملک میں سیاسی اماغنگی اور تمام معاملات کو ڈسکس کر کے آئین و قانون کے تابع بنانے کی کوشش ہوتی ہے تو ہم اسے خوشائنٹ کہیں گے اور ہم اس کو بلکم کریں گے ایک بات ایک بات ایک بات آپ نے کہی وہ اگر میں واضح کرتوں شاید اس سے پہلے اس پہلو پہ میں نے بات نہیں کی ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ اداروں کو جو ہیں وہ ٹارگٹ کیا گیا یہاں ایک چیز میں بات کر دوں کہ بدقسمت ہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو پاکستان تحریکی انصاف سے بابستہ ہیں بے سکتو سوشل میڈیا کے ذریعے اور اورسیز ہیں ماضی میں کچھ لوگوں کے بے قاوے پہ جو کورٹ مارشل شدہ لوگ ہیں انہوں نے اداروں کے خلاف جو ہیں ایک تو جائز تنقید بنتی ہیں وہ ہم سب کرتے رہے لیکن اخلاقی دائرے سے نکل کے افراد پہ یا اداروں پہ ایسی تنقید کی گئی کہ جس کا خمیادہ پاکستان تحریکی انصاف کو اور خان کو بگتنا پڑا میں مثال دیتا ہوں یہ عیدت کا کیس جو خان اور بی بی صاحبہ پہ توپا گیا یہ بیسیکلی ایک ریاکشن تھا ایک سوشل میڈیا پہ ایک فوجی افسران کے خلاف اخلاقی کردارکشی کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ایکٹرس اس کے نام لیے گئے اور جانے آن جانے میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس پروپیگنڈا کا عیسہ بن گئے اور اس کو پاکستان تحریکی انصاف سے تعبیر کیا گیا جس کا سلسلہ اس صورت میں ملا پھر اسی طرح سنی قطر کے اس سٹیٹمنٹ کا آوالہ جو ہیں جس طرح اچھالا گیا لہٰذا اورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ایسے کسی پروپیگنڈا کا عیسہ نہ بنے جو جو نادانستگی میں جس کا خمیازہ خان صاحب کو بگتنا پڑ ایسے اور ملکو بھی اس سے ملکو بھی اس سے نکسان جی آپ کی بات صحیح ہے میرا خیال ہیں کہ ابھی تک انسٹیٹیوشنل طریقے سے پوزیشن جو ہیں سینٹر اور قومی اسمبلی میں وہ کردار اذیوم نہیں کر سکی ہیں جو موجودہ آلات میں اذیوم ہونا چاہیئے تھا بہت ساری ڈسٹریکشنز پیدا ہو جاتی ہے بیسال کے طور پر عدالتی مقدمات خان کے مقدمات آئینی مقدمات ایک فیصلہ جاتا ہے پھر فیض کی گریفتاری ہو جاتی ہیں اور یوں ایک کوکل جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہوتا جاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ستمبر کے اب آخر تک بہت سارے معاملات جو ہیں ان کی سبت کا قیون ہو جاتی ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مذاکرات اگر ہونے ہیں تو مذاکرات کے ایسنشل کمپوننٹس ہیں اسٹیپنشمنٹ کے علاوہ پیپر پارٹی پی ایم ایلن اور جو اور پارٹیز ہیں جنہوں نے استفادہ کیا ہیں مثال کے طور پر ایم کیو ایم حتیٰ کے جمعیت کو دمائے اسلام بھی ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹنا پڑے گا اور ان کے ساتھ بیٹ کے علاوہ وہ اور سیاسی پارٹی ہیں جس طرح این پی ہیں یا منگل صاحب ہیں جن کی پارلیمان میں نمائندگی ہیں اور جن کی نئی بھی ہیں لیکن بڑی پارٹی آئیں جس طرح جمعاتی اسلامی ان تمام کو ٹیبل پہ لاکے بٹھانا ہوگا کہ ہم اس ملک کا کیا آشر کرتے جا رہے ہیں ایک عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس کا کام اسی کو ساجے عدلیہ کا کام عدل و انصاف کے ساتھ فوج کا کام ڈیفنس کے ساتھ سیاستدانوں کا کام سیاست کے ساتھ سیاست کے ساتھ میرا خیال ہیں کہ اپنے تاریخ کے اس فیس سے گزر رہے ہیں جہاں ہم اتنے غیر یقینی صورتیان سے دنسار ہوئیے ہو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گوشت کے نافر میں لیے گئے اور تمام بشمولی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قوت انہیں جو ہیں یہ بگڑتی ہوئی صورتیان وہ یہ کونسا چینل تھا میں نے آج تھی آج تھی یہ کب ہوگا یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے جو انتہائی معیوب اور معیوس کن تھا پارٹی کے سینئر افراد میں بھی اس کا نوٹس لیا اور میرا خیال ہیں کہ اب یہ ورداتے کچھ کم ہو پاکستان دیوی کی انصاف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پارٹی کے انگر کوئی گروبندی نہیں کر سکتا ہے خان کے خلاف کیونکہ طاقت کا منبع خان ہے اور کوئی بھی شخص یا اشخاص گروپ یا گروپ خان کے ساتھ اختلاف کو افورڈ نہیں کر سکتا یہ تو ایک طرف رہی ہے جہاں تک جہاں تک پارٹی کے اندر لوگوں کے اپنے مفادات پہ یا اپنے نکتہ نظر پہ اختلافات ہیں وہ اختلافات حل کرنے کا کوئی پرمننٹ کوئی باڈی نہیں ہے ابھی ریسنٹلی ایک افتہ قبل یہ تجویز آئی تھی کہ عارف علی صاحب کی سربرائی میں پارٹی میں ایک مسالیتی کے بیٹی ہونی چاہیے اور میرا خیال یہ ہیں کہ ایک اچھی تجویز ہے کیونکہ جگہ جگہ پہ اختلافات ہیں اور ان اختلافات کا حل بہت ضروری ہے خصوصا ایسے وقت میں جب پارٹی کو احتحاد یا گاند توریت پار اتفاق جلسے جلوس اور گروپ استعداد پہ احسان انداز نہیں ہو سکتی ہے البتہ سٹریٹیجی پہ احسان انداز ہو سکتی ہے یہی لیکن چوتی